اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اس سے قبل اپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے سور بقرہ کی ابتدائی آیات کی تعلق سے باتیں پیش کر رہے تھے جہاں متقیوں کے تعلق سے باتیں بیان کی گئی ہے اور یہ متقیوں کی باتیں اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور یہی ہدایت کامیابی کے راستے تک اور منزل مقصود تک پہنچاتی ہے لہذا جب راستہ صحیح ہوگا تو یقینی بات ہے منزل ملنے والی ہے اس لیے منزل تک پہنچنے والے صحیح راستے کا انتخاب کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر راستہ غلط ہے منزل کبھی ملنے والی نہیں لہذا منزل حقیقی تک پہنچنے کے لیے انہی راستوں کا انتخاب ہوگا جو ہدایت ربانی کی روشنی میں تیہ ہوتے ہیں نہ کہ کسی انسان کا بنایا ہوا یا کسی اور کا بنایا ہوا متقیوں کے تعلق سے قرآن مجید نے کہا کہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت ہے اور ان کی صفت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور دوسری صفت نماز کو قائم کرتے ہیں ہم نے ایمان بالغیب کے تعلق سے کچھ باتیں اس سے قبل آپ کے سامنے رکھی کہ فرشتے یہ غیب ہیں اللہ رب العالمین غیب ہے اور اسی طریقے سے جنت و جہنم غیبیات میں سے ہیں ہمیں ان کے پر ایمان رکھنا چاہیے یقین رکھنا چاہیے اب اس کے بعد اقامتِ صلاح نماز کو قائم کرنا یا نمازِ محمدی کو ادا کرنا جس کے تعلق سے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز ٹھیک ویسے ہی ادا کرو جیسا تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاتِ گرامی کو اسوہِ حسنہ بہترین موڈل بنایا ہے نمونہ بنایا ہے قرآن کہتا ہے سورہ عذاب میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا یقینًا نبی کی زندگی میں رسول کی زندگی میں مومنوں کے لئے بہترین نمونہ ہے تو نبی کی نماز سب سے بہترین نماز ہے حضرت عزیفر رضی اللہ تعالیٰ یہ مسجدِ نبی کے اندر بیٹے ہوئے تھے اب ایک شخص آکر نماز ادا کرنے لگا اپنی مرضی کے مطابق جیسے چاہ رہا تھا نماز ادا کر رہا تھا کہیں رکو صحیح نہیں ہو رہا ہے کہیں سجدہ صحیح نہیں ہو رہا ہے کوئے کے چونچ مارنے کی طرح نمازیں ادا کی جا رہی ہے سجدے کی جا رہے ہیں نماز جب اس نے ادا کر لی اس کے بعد حضرت عزیفر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہا اگر تو اسی طریقے سے نماز ادا کرتا رہا تو تیری موت اسلام کے پر نہیں جاہلیت کے طریقے پر آنے والی ہے اور جاہلیت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست آپ کے رسول بنائے جانے سے قبل کا زمانہ یعنی نبی کے زمانے سے پہلے جس وقت آپ کو نبوت ادا کی گئی اس زمانے کے اندر تمہاری موت ہوگی اسلام کی حالت میں تمہاری موت ہونے والی نہیں ہے اس قدر سے سخت جملہ کا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز ادا کیے اس کے تعلق سے کتنا محتاط ہونا چاہیے اب ایک اور اہم بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر خود جو مصیع صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں فالٹ اور گلتی کرنے والے کے تعلق سے حدیث مشہور ہیں جسے حضرت امام مخاری رحمت اللہ علیہ حضرت امام ابودعود رحمت اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے آہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر تشریف فرما تھے ایک شخص آیا نماز ادا کرنے لگا نماز ادا کر کے آہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کو سلام کیا آہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ ارجع فصلی فینک لم تصلی جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی نہیں ہے تمہاری نماز ہی نہیں بھی ہے یہ گیا پھر اسے نماز ادا کی پھر آ کر سلام کیا اللہ کا رسول نے سلام کا جواب دے کر کہا کہ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے پھر اسے نماز ادا کر کے آؤ یہ پھر گیا اس کے بعد پھر پڑھ کر آیا سلام کیا نبی نے جواب جیر کہا کہ جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تمہاری نماز نہیں بھی وہ حیران ہو کہ ہر کہنے لگا کہ اللہ کا رسول میں یہ جو نماز عدا کر رہا ہوں اس سے بہتر میں جانتا نہیں ہوں تبا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو پوری نماز کی قیفیت بتائی قیام کی سنداز کا ہو قیام میں سور فاتحہ پڑھنا ہے اور دیگر سورتیں پڑھنا ہے رکو کی حالت کیا ہونا چاہیے سجدے کی حالت کیا ہونا چاہیے اور کتنے اتمنان کے ساتھ نماز عدا کرنا چاہیے یہ پوری قیفیت کو بیان کیا تب وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز عدا کرنے لگا اس حدیث کے اندر سب سے اہم بات ہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی والی نماز عدا کرے گا اور فٹہ فٹ نماز عدا کرے گا خشو اور خضو کا احتمام نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز قبول ہونے والی نہیں ہیں اور نہ ہی اس کی نماز کو اللہ کے ہاں شرف قبولیت ملے گا نبی نے اس آدمی کی نماز کو تین مرتبہ ریجیکٹ کر دیا جب نبی کے ہاں اس کی نماز نہیں چل پائی تو رب العالمین اس نماز کو کیسے قبول کرے گا تو یہ ہے اقامت سلا نماز کو ٹھیک نبی کے بتاہیوے طریقے کے مطابق ادا کرنا اور سنت کے تقادو کے مطابق ادا کرنا خشو اور خضو کے ساتھ للہیت کے ساتھ اللہ کی طرف مکمل توجہ دے کر یہ تھا نماز کا معاملہ نماز کا تعلق اللہ رب العالمین سے جسے ہم کہتے ہیں حقوق اللہ اللہ رب العالمین کا حق اب دوسرا ہے بندوں کا حق جسے ہم حقوق العباد سے تعبیر کرتے ہیں اب بندوں کے تعلق سے متقیوں کی تیسری اہم صفت بہن کی جاری ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ نے جو کچھ بھی انہیں عطا کیا ہے رزق دیا ہے اسے خرچ کرتے رہتے ہیں یہاں بہت اہم بات قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ یہ خرچ کرتے رہتے ہیں یہ نہیں کہ ایک مرتبہ مال اللہ کی راہ میں دے دیا رک گئے بلکہ جب ضرورت پیش آئی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ضرورت مندوں کو دیا گربہ کے پر فقرہ کے پر مساکین کے پر مال لٹاتے رہے بیواؤں کو یتیموں کو یہ بہت اہم صفات ہے ہم جب اصحاب اکرام کی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں تو حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ایمان کی کیسی قیفیت اتا کے تھی اور تقوی کا میعار کتنا ان لوگوں کا بلند تھا میں چند مثالوں کے در یہ آپ کے سامنے بات آیا کر دوں تاکہ ہمارے دلوں میں اصحاب اکرام کے اس عمل کو دیکھنے کے بعد جذبہ بے داروں اور ہم بھی اس کے راستے میں ضرورت مندوں کے پر مسکین ہیں فقراء ہیں بیوہ ہیں یتیم ہیں جو بھی صاحب احتیاج ہیں ہر کسی کے پر بے دریق اللہ کے اس عطا کردہ مال کو خرچ کریں اس لیے کہ ہم جو خرچ کریں گے وہ ہمارے لئے ذخیر آخرت ہوگا اور جسے ہم روک لیں گے وہ ہمارے لئے ذخیر آخرت نہیں ہو سکتا ہے اس مال میں برکت نہیں ملنے والی ہے سب سے اہم اور پہلی مثال میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہو جنگ تبو جو کہ نو ہجری کے اندر واقع ہوئی ایسائیوں سے تھی اور دور کا سفر تھا اور دوسرا اہم معاملہ یہ تھا کہ اس وقت تو کھجوریں پکنے کے بلکل قریب تھی انہیں توڑا نہ تھا ان کھجوروں کو اگر توڑا نہ جائے تو نتیجہ خراب ثابت ہو سکتا تھا لوگوں کی نگاہیں توجہ کھجور کے توڑنے کی طرف لگی بھی ہے اور دوسری طرف اللہ نے امتحان کے طور پر ان کے بڑے دشمن کو ان کے سامنے لاکر پیش کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو ہمیں اس راہ میں اور اس لشکر کے لیے بڑے مال کی ضرورت ہے آپ نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں سو اٹھ خرچ کرے گا میں اس آدمی کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مومن ہونے کی گواہی دوں گا جن کے ایمان کی شہادت میں دوں گا حضرت عثمان قنی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے وے اور کہا کہ اللہ کے رسول سو اٹھ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں یہ جنتی ہونے کی اور اہل ایمان ہونے کی بشارات آپ مجھے انعیت فرما دیجئے چنانچ ترمیزی کے روایت میں کئی مرتبہ آپ نے اعلان کیا ہر مرتبہ حضرت عثمان قنی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے وے اور اللہ کی راہ میں سو سو کر کے اونٹ خرچ کرتے رہے وقف کرتے رہے نبی کی زبان کے بعد جنت کی بشارت حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ رات کی تنہائیوں میں جب حاصل اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر بیٹھے تھے حضرت عثمان قنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جبے کی آستین میں جو کہ کافی وسیع اور چوڑی ہوا کرتی ہیں ایک ہزار دینار اس میں رکھا جو کہ سونے کی اشرفیاں ہوتی ہیں اور نبی کی خدمت میں چکے سے لاکر بکھیر دیا حاصل اللہ علیہ وسلم ان کے اس خرچ کی مال کو لٹتے پلٹتے جاتے اور کہتے عثمان قط یا عثمان عثمان بس کرو اللہ کی راہ میں کتنا دوگے سینکڑوں اونٹ تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے ہزاروں اشرفیاں لاکر تم نبی کی خدمت میں بھی کرتے چلے جا رہے ہو کتنا اللہ کی راہ میں دوگے میں حضرت عثمان قنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں یہ صرف حضرت عثمان قنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال خرچ کرنے کا مسئلہ ہے اور انہوں نے جس جگہ کے پر بھی ضرورت پیش آئی اپنا مال خرچ کیا مسجد نبی کی توسیع میں مسجد نبی کی زمین کے خریدنے میں ہر جگہ کے پر اپنا مال پیش کرتے رہے اب یہاں پر اصحاب اکرام کے معاملات زندگی دیکھئے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے لئے کمپیڈیشن کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ایک دوسرے سے کیسے آگے بڑھ جائے اگر اس کے پاس اتنا مال ہے اس نے اتنا کمایا ہے ہم اسے زیادہ کما کا دکھائیں گے یہ ہمارا کمپیڈیشن کا معاملہ ہے جبکہ قرآن کہتا ہے سورہ متففین میں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتْنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ مسابقہ کرنے والے کمپیڈیشن کرنے والے لوگوں کو جنت کے حاصل کرنے میں آخرت کی کامیابی حقیقی کامیابی کی طلب میں جستجو کرنا چاہیے کمپیڈیشن کرنا چاہیے وہ اصل کامیابی ہے اور اسی کامیابی کو حاصل کرنے میں ہماری زندگی کے اندر مقابلہ آرہی ہونا چاہیے اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے نکل جانے کا جذبہ ہونا چاہیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان خرچکنے اور دیگر معاملات کے اندر کمپیڈیشن رہا کرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ آج میں جنگ تبو کے موقع پر اپنی پروپرٹی کو دو حصوں میں کیا آدھی پروپرٹی اپنے ضرورت کے لئے رکھی اور آدھی پروپرٹی آدھے اثاثے کو جائدات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں لاکر پیش کر دیا اور یہ سمجھ لیا کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آگے نکل جاؤں گا لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قربان جائیے ان کے آمال کے پر اور ان کے ایمان کے پر انہوں نے اپنے گھر کے پورے مال کو لاکر نبی کی خدمت پر پیش کر دیا نبی نے پوچھا کہ تم نے کیا چھوڑا کہا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اصحاب اکرام کا ایمانی جذبہ تا ایمانی گہرت تھی یعنی اللہ کی راہ میں اپنے مال کے خرچ کرنے کے مطالق میں نے حضرت عثمان گرید رضی اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی کہ کس قدر سخاوت کے ساتھ فیادی کے ساتھ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اصحاب اکرام کو اس راہ میں کمپیٹیشن کرنے مقابلہ آرائی کرنے کا جذبہ تھا جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے درمیان ہر موڑ کے پر ایک دوسرے کے مقابلہ آرائی رہے ہیں اور جنگ طبو کے پر بھی وہی مسئلہ پیش آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں نے اپنے آدھے اساسے کو لاکر پیش کیا حضرت ابو بکر صدیق نے پورے کو لاکر پیش کر دیا یہ اصحاب اکرام کا جذبہ تھا اب اللہ کی جنت کی خریداری کے لیے اور جہنم سے آزادی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت سارا مال دیا ہے تب آپ اللہ کی جنت کے مستحق اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں یا جہنم سے آزادی مل سکتی ہے نہیں اللہ ان ظاہری پوزیشنوں کو نہیں دیکھتا ہے حالتوں کو نہیں دیکھتا ہے وہ دل کی گہرائیوں دل کے جذبوں کی بڑی قدر کرتا ہے اگر اللہ نے بہت مال عطا کیا ہے تو بہتر ہے کہ اپنی حیثیت اور اپنی پوزیشن کے اعتبار سے اتنا مال خرچ کیا جائے نہیں ہے تو آپ ایک خجور کے دو ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں اخلاص اللہیت کے جذبے کے ساتھ دیں گے تو یہ چیز بھی آپ کے لئے جہنم سے آزادی کا دریہ بن سکتی ہے اور بخاری کی مشہور روایت میں بھی ہے علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اتقن نار ولو بشقیتہ مرا کہ جہنم کی آگ سے بچو گرچے خجور کے دو ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑا دینے کے بعد تمہیں جہنم سے آزادی مل سکے یہ معاملہ ہے اصحاب اکرام کو دیکھئے ایک صحابی جن کے پاس مال کچھ نہیں تھا ایک یہودی کے باغ میں رات بھر پانی دیتے رہے سچائی کرتے رہے اور رات بھر کی کمائی ایک سا کجور جو کہ پیمانہ ہوا کرتا ہے انہوں نے اس ایک سا کجور کے دو حصے کیے آدھی کجور انہوں نے اپنے اہل و ایال کے لئے اپنے گھر کے خرچ کے لئے رکھی اور آدھی کجور لاکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دیا یہ جذبہ تھا نہیں اگر کچھ ہے تو جتنا بنتا ہے اتنا لاکر نبی کے سامنے پیش کر دیا جائے اللہ کو رادی اور خوش کرنے کے لئے اتنا ہی دے دیا جائے جتنا ہے وہ یہ نہیں دیکھا کتے دے بہت سارا مال ہو تب ہی لاکر پیش کرے بلکہ جو تھا وہ بڑی محبت کے ساتھ بڑے اخلاص علی اللہیت کے ساتھ لاکر نبی کی خدمت میں پیش کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ کی آدھا سا کجور کو لے کر جتنا مال جمع ہوا تھا سارا مال کے پر بکھیر دیا یعنی یہ بتانے کا مطلب تھا کہ اس صحابی نے اپنا یہ جو مال آدھی سا کجور کی شکل میں پیش کیا ہے اتنے جذبہ اللہیت کے ساتھ خلوص و محبت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ دیگر لوگوں کے خرچ کیے مال کے پر حاوی ہو گیا بھاری پڑ گیا تو یہ اصحاب اکرام کے خرچ کرنے کا جذبہ تھا اور اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لٹانے کا جذبہ تھا انسار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معایدہ کیا بات چیت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول جو مال آپ لے لیں گے وہ ہمیں محبوب ہے اور جس مال کو آپ چھوڑ دیں گے وہ ہمارے لئے محبوب نہیں ہے اس لیے کہ جس مال کو آپ نے لے لیا اللہ نے اس کو قبول کر لیا اور جس مال کو آپ نے نہیں لیا وہ ہمارے نزدیک کیسے پیارا ہو سکتا ہے پسندیدہ ہو سکتا ہے یہ ان لوگوں کے میار تھا مال کے مطالق یہ ان کی فکر ہوتی ان کے خیالات تھے اور ان کے خیالات ان کی سوچ کا پیمانہ کی طرح بلند تھا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جو لیا جائے وہ محبوب بن جاتا ہے اور جسے چھوڑ دیا جائے وہ نہ پسندیدہ ہو جاتا ہے یعنی جو اللہ کی راہ میں لگ گیا وہ ان لوگوں کے نزدیک اہمیت کا حامل اور جو نہیں استعمال کیا گیا اسے اہمیت نہیں دیتے تھے اور قرآن مجید کے مطالبے پر اصحاب کرام نے اللہ کی راہ میں خرچوں کے وہ مظاہرے کیے کہ دنیا کے لئے مثال بن گئے سورہ عالمران کی ایک آیت اللہ نے نازل کی لن تناول برہ حتی تنفقو مماتو حبون کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب اور پیاری جسے تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو چیزیں اور جو مال جو جائدات تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تب ثابت کرو کہ ہاں یقیناً تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ کے راہی ہو جنت کے متلاشی ہو یا اتنازل بھی اصحاب اکرام نے اس کے پر عمل بھی کیا چنانچہ مسند احمد کی مشہور عبیت ہے حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ یہ انسار میں باغوں کے اعتبار سے بہت ہی بڑے تھے اللہ نے بڑی پروپٹی اتاکی دی بڑے باغات دیئے تھے مسجد نبی کے بالکل سامنے ان کا بیروحان آمی ایک باغ تھا جس میں خجور کے چھے سو درخت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام روٹین تھا عام عادت تھی کہ اس میں جا کر وہاں کے خجور کے فلو کو استعمال کرتے اور وہاں کے میٹھے پانی کے کوئے سے پیاس بجائے کرتے تھے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے جو محبوب چیزیں ہیں اسے خرچ کیا جائے تب ہم نیکی کو پہنچنے والے ہیں تو آپ گوا رہیے کہ میرے سارے مالوں میں ساری پروپرٹی میں بیروحان آمی باغ یہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے سب سے بہترین باغ ہے میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے آخرت کی طلب کے لیے اور اللہ کے ہاں کامیابی کے لیے اور اس کامیابی کے لیے جس کے لیے ہم انتک کوششیں کر رہے ہیں اپنے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں آپ گوا رہیے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو بہت ہی نفابک شمال ہے اس کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کام کیجئے اپنے اس مال کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کر دیجئے چنانچہ انہوں نے ویسا ہی کیا یہ تھے اصحاب اکرام کہ اللہ کے مطالبے پر اپنی بہترین پروبرٹی بہترین مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کیا ہے کتنا ہے کیسا ہے اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ خجور کی قیمت ہے کیا پھر اس کے بعد مدینہ کی خجور جو کہ دنیا میں سب سے بہترین خجور مانی جاتی ہے اس اعتبار سے چھے سو درختوں میں کتنا مال لگے گا بے ایک وقت تو جو خجوریں نکلتی ہیں کتنی قیمت کے اندر اسے بیچا جا سکتا ہے انہوں نے وہ سارے درختوں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیئے اور زمین کو بھی اللہ کی راہ میں وقف کر دیا اب یہ چھے سو جو خجور کے درختوں تھے انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کتنے سارے لوگوں کے درمیان اس مال کے تقسیم کرنے کی وجہ سے مالی فائدہ ہوا ان لوگوں کی تجارت مضبوط ہو گئی لیکن سب سے بڑی اور اہم بات یہ کہ قرآن نے جو مطالبہ کیا اور قرآن نے جن متقیوں کے بارے میں جن کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہم نے انہیں جو بھی عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں یہ اصحابِ کرام تھے جو قرآنِ مجید کی آیات کی عملی تفسیر تھے قرآن کے مطالبات کے پر کھرے اترنے والے قرآن کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو لگانے والے ہر موڑ کے پر اپنا مال اپنا سب کچھ لٹانے کے لئے تیار رہا کرتے تھے حضرتِ ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم نے جیسے پہلے بیان کیا کہ انہوں نے اپنا مال پورا کا پورا لاکر جنگِ طبو کے موقع پر پیش کر دیا مکہ کی زندگی کے اندر بھی دیکھئے اکثر غلاموں کو آزاد کرنے اور دیگر مواقع پر حضرتِ ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پیچھے نہیں رہے حضرتِ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اصحاب اکرام یہ اپنے مال کو جب بھی موقع ملا یقیناً اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے اور بغیر کسی شک و شباہ کے صرف اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لئے یہ متقیوں کی تیسری اور اہم صفت تھی اب اس کے بعد دو اہم صفات متقیوں کی اور رہ جاتی ہے کہ کہ یہ لوگ جو آپ کے پر اتارا گیا ہے یعنی قرآن مجید اور آپ سے پہلے جتنی کتاب اتاری گئی ہیں سب کے پر ایمان رکھتے ہیں کسی کو نہیں مانتے ایسا نہیں ہے ہر کتاب کے پر ایمان ہے جو بھی منزل من اللہ ہے اللہ نے جس کو آسمان سے اتارا ہے جنہیں آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے یہاں ایک اہم نقطہ آپ کے سامنے بادے ہو جائے کہ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ جو کتاب آپ کے بعد اتاری جائے گی اس کا مطلب بالکل وعدے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ ہی کوئی کتاب اتاری جائے گی اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا لہذا جتنے لوگوں میں بھی دعویٰ کیا یہ سارا دعویٰ جھوٹا ہے قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب اترنے والی ہوتی تو اللہ یہاں بیان کر دیتا قرآن نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ آپ کے بعد جو کتاب اترنے والی ہے اس کا مطلب بالکل وعدے ہے کہ قرآن مجید اللہ کی آخری منصل من اللہ کتاب ہے آسمانی کتاب ہے آپ آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر مبوس نہیں کیا جائے گا اس سے قبل جتنی کتابیں تھیں اگر اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی ہوتی تو اس کے بارے میں پہلے سے بشارت دی جاتی آنے والے نبی کے بارے میں خوشکبری سنائی جاتی جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی گئی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا تو یہ پہلے سے ہی اشارات تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بھی تو یہ ساری جیزیں آنے والے نبی کے بارے میں پہلے سے بیان کر دی جاتی تھی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی نبی آنے والا ہے تو اس کی بشارتیں پچھلی کتابوں میں نہ دی جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آنے والا ہے اس کی بشارتیں قرآن مجید میں نہ ہو یہ ساری باتیں فضول اور بے مانا ہے ایمان سے ہٹی بھی ہے اگر ایسا کچھ ہوتا قرآن اس کا تذکرہ کرتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ اسی جگہ کے پر سٹاپ ہے اسی جگہ کے پر بس کر دیا گیا ہے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ تھا سب قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی احادیث مبارکہ ملا کر جمع کر دیا گیا ہے یہی وہ کتابیں ہیں جو ہماری ہدایت اور ہماری حقیقی کامیابی کے لئے کافی ہے اب ہمیں اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نگاو ڈاگر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ متقیوں کی چوتھی اہم صفت تھی اور پانچویں اور سب سے زیادہ اہم صفت جو کہ حقیقی کامیابی کے تعلق سے ہے وہ ہے آخرت کے پر ایمان و یقین یہ ایک وسیع موضوع ہے اور اس کے پر بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی چونکہ وقت ہو چکا ہے اس اپیسوڈ کے اختتام کا انشاءاللہ جو باتیں مسید رہ چکی ہے ہم اسے آئندہ اپیسوڈ میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ